خبر ترپدیش کے جنپت بجنور کے نگر چاندپور سے ہے جہاں چاندپور کے محلہ شاہ چندن نے ایک بند پڑے مکان کو چوروں نے اپنا نشانہ بنا ڈالا چوروں نے بند پڑے مکان کو نشانہ بناتے ہوئے کافی کچھ سامان پہ چوروں نے اپنا حاصل صاف کیا ہے بتا دیں پراپ سمچار کے نصار محلہ شاہ چندن نواسی کفیل احمد پتر تسلیم احمد پریبار سہید کسی موت میں آپ کو بتا دیں ان کے رشتہ داری میں کسی کی موت ہو گئی تھی جس میں بجنور کے گرامک قاضی والا میں اپنے رشتہ دار کے ہاں گئے ہوئے تھے اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چوروں نے بند پڑے مکان کو اپنا نشانہ بنا لیا پولس میں کفیل احمد واردی کے تحریر میں جو بتایا گیا ہے جب وہ گھر واپس لوٹا تو گھر پر رکھا سامان بکھرا ہوا تھا وہ اکیس دولہ سونا اور اس کے صحیح تلگ میں ایک کلو گرام چاندی وہ چھپن ہزار روپے کے نگدی کو چوروں نے اس پر ہاتھ ساف کیا ہے اور چوری کی ہے چوروں نے چھپن ہزار روپے وہ اکیس دولہ سونا اور اسی کے ساتھ ایک کلو گرام چاندی ہے پر چوروں نے اپنا ہاتھ ساف کیا ہے اس کھٹنا کو دیکھنے کے پچھات سب ہی گھر والوں کے خوش اڑ گئے وہ پیروں تک سمین کسک گئی پر پولس نے تحریر دے کر چوروں کے ورود تک نانونی کاروائی کی گوھار لگائی ہے خود والے پروپاری لفظی روحی نے جلد ہی چوروں کو پکڑنے کا آشفہ سندیا ہے یہ لیل نیوز کے لیے چاندپور سے تاریخ شیخ کی ریپورٹ میرے نام کفیل اینا ہے کہاں رہتے ہو میں مولا شایچندن چاندپور کا لینے والا ہوں کیا معاملہ ہوا یہاں کریں معاملہ یہ ہے کہ ہم کل ہمارے لشتار میں انتقال ہو گیا تھا بھائی کے صدق ساتھ کا اگنہ ورد پاس قادر والا ہم وہاں گئے ہوئے تھے سب اور وہاں جانے کے باوجود ہم وہاں انتقال ہونے کے باوجود صبح میں دفینہ تھا اور رات کو ہم وہاں روح گئے تو ہمارے پیچھے ہمارے گھر کے تالے دوڑ کر اڈیا چورن چوری کی کیا کیا چوری کیا ہے چوری میں لگ بک ہمارا ایک کس طولے زونہ گیا ہے ایک کلو چاندی ہے تینوں بھائی ہوگا اور چھپن ازار روپے نگم رکھے ہیں لگ بک کتنے ازار روپے کا نقصان ہے ہمارے لگ بک آٹھ لاک روپے کا قریب نقصان ہے کیا تحریر دے دی آپ نے پلس جی میں نے تحریر دے دیا تھا پلس آئے موقع پر پلس آئے موقع پر اور پلس آئے موقع پر انہوں نے آشوشن دے دیا ہے کہ ہم اس کی تکسید کریں گا اور جل سے جل اس کا جل سے جل